ہلو بچوں اسلام علیکم میرا نام محمد شریب اور آپ سب کو اپنے اس پیاریز جنرل رومیبز اکیڈمی پر ایک بار فیر خوش آمدیت آج ہم لوگ اپنے چیپٹر نمبر ون کا پارٹ ٹو لے کر آئے ہیں جس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم برانچز آف فزیکس کے بارے میں سٹیڈی کریں گے جیسے ہم لوگوں نے سائنس کے بارے میں پڑھا کہ سائنس ایک ایسی فیلڈ ہے جس کو ہم نے آسانی کے لیے مختلف برانچز میں ڈیوائٹ کر دیا اب اسی طریقے سے فزیکس جو ہے ہم نے سیکھا تھا کہ وہ نیچر ہیں اب نیچر کے اندر بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں الگ الگ کیٹیگری ہوئی بھی ہے ٹھیک ہے تو اس چیز کو ہم نے اپنی آسانی کے لیے برانچز کے اندر ڈیوائٹ کر دیا ٹھیک ہے تو بہت ساری برانچز ہوتی ہیں فزیکس کے اندر لیکن ہمارے سلیبس کے حوالے سے ٹوٹل نو برانچز ہے جن کو ہمیں سٹیڈی کرنا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلی برانچ آپ کی ہے میکنکس نمبر وان ایز میکنکس فزیکس کے ایک برانچ ہے جس کے اندر ہم سٹیڈی کرتے ہیں موشن آف آ باری کو اس کے بارے میں سٹیڈی کرتے ہیں موشن آف آ باری اس کے اندر ایک چیز اور بھی دیکھی جاتی ہے کہ ویڈ ریفرنس آف فورس ویڈ ریفرنس آف ویڈ آوٹ ریفرنس ایک ساتھ لگ دیتے ہیں ویڈ ریفرنس آف ویڈ آوٹ ریفرنس آف فورس اس کوالل میکنکس تو ان دونوں کو کمائنڈلی طور پر میکنکس کا جاتا ہے لیکن اگر میں بات کروں ویڈ ریفرنس آف ویڈ آوٹ ریفرنس کی تو اس کو ہم فردر ڈیوائٹ کر دیتے ہیں کائنمیٹکس میں اور ڈائنمکس میں ٹھیک ہے تو میکنکس کہتے ہیں دسٹیڈی آف موشن آف دا باری ایٹس کاؤز یہ بھی لکھ سکتے ہیں ہم ایٹس کاؤز ٹھیک ہے اور اس کے افیکٹ بھی ہم سٹیڈی کر سکتے ہیں اس کے اندر اس کوالل میکنکس ٹھیک ہے اس کے بہت ساری اور بھی ٹائپس ہوتی ہیں کلاسیکل میکنکس کانٹم میکنکس فلویڈ میکنکس کلاسیکل میکنکس کلاسیکل میکنکس کانٹم میکنکس یہ ساری کے ساری چیزیں آپ آگے جا کے انیورسٹی لیول پر سٹیڈی کریں گے یہ ساری کے ساری سب برانچز ہیں سب ڈیوڈیوڈن ہے میکنکس کی ٹھیک ہے نمبر ٹو الیکٹرسٹی الیکٹرسٹی سے تو ہم سب جو ہے وہ بہت زیادہ فیملی ہے ہمارے گھروں کے اندر ہر چیز کے اندر جو ہے وہ الیکٹرسٹی کا یوز اتنا زیادہ ہے کہ ہمیں پتا ہے تو الیکٹرسٹی کیا ہے برانچ آف فیزیکس ہے جس کے اندر ہم کس کے بارے میں بات کرتے ہیں الیکٹرک چارج کے بارے میں اس کے فنومنو فنومنو ٹھیک ہے اینڈ موشن جس کے بارے میں بات کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے مزید ہم اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے جب اس کا جو ہے وہ ٹاپک آئے گا اس کی بھی سب برانچز ہوتی ہیں کرنٹ الیکٹرسٹی سکتی الیکٹرسٹیٹرکس یہ سٹیٹک الیکٹرسٹیٹی بھی کہا جاتا ہے اس کو یہ سب دیویزن ہے الیکٹرسٹیٹی کے ٹھیک ہے نومر تھرڈ الیکٹر میکنیٹیزم آج کل کے دور کی سب سے امپورٹنٹ برانچ ہے کیونکہ آج کل جتنی بھی چیزیں آ رہی ہیں وہ ساری کے ساری الیکٹرو مینٹیزم پہ ہی ورک کرتی ہیں تو جتنی بھی امپورٹنٹ برانچ ہے پرینسپل لاؤز اور وہ تمام کے تمام میتھرڈز بھی انکلوڈیڈین اس میں ٹھیک ہے وہ تمام کے تمام ابزرویشنز پرینسپل لاؤز ایند میتھرڈز جو کس سے ریلیٹیڈ ہو ریلیٹ ٹو الیکٹریسٹی ایس ویل از مینٹیزم دونوں کے ساتھ جو ریلیٹیڈ ہو وہ تمام کے تمام لاؤز میتھرڈز وہ تمام کے تمام ہم الیکٹر مینٹیزم کے اندر سٹڈی کریں گے نمہ فور ہے آپ کے پاس سالیڈ سٹیٹ فیزیکس جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے کہ اس کے اندر اس برانچ کے اندر ہم سالیڈ سٹیٹ کے بارے میں سٹڈی کرتے ہیں it is concerned with the structure and properties of rigid matter. Rigid مطلب تھوس اور تھوس کون سے ہوتا ہے solid ہوتا ہے concerned with structure and properties of rigid matter اور کس method کے تحت ان کو سٹڈی کر جاتا ہے یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں تو through some methods بھی لگ سکتے ہیں ہم یہاں پر through some methods ٹھیک ہے اس کے پچھر لے لیجئے آپ لوگ اس کے بعد ہم آگے کی برانچز discuss کرتے ہیں ٹھیک ہے نمبر 5 آپ کے پاس آتی ہے atomic physics atomic physics atomic physics بھی جیسے کہ اس کا name indicate کر رہا ہے کہ یہ ایٹم سے ریلیٹیڈ ہے تو نمبر 5 آپ کے پاس atomic physics کیا structure study with study with the structure and properties and properties and properties of atoms it's called atomic physics اب atom دیکھنے میں تو بہت چھوٹی سی چیز ہوتی ہے لیکن اس کی بہت ساری properties ہوتی ہیں جو ہم آگے جا کے chemistry and physics دونوں میں study کریں گے تو وہ تمام کے تمام properties وہ تمام کے تمام structures وہ phenomena وہ effects وہ سارے کے سارے ہم اس atomic physics کے اندر study کرتے ہیں ٹھیک ہے نمبر 6 ہے آپ کی nuclear physics nuclear physics بھی atomic physics سے related ہے اس کے اندر ہم تمام کے تمام structure and properties جو کس سے related ہو اور نوکلیس سے related ہو study with the structure and properties of and properties of nucleus ٹھیک ہے it's called nuclear physics جو main difference ہے یہ ایک چیز نوٹ کر لیں آپ لوگ جو main difference ہے atomic اور nuclear physics میں وہ یہ ہے scale 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 کتنی scaling کے اوپر atom جو ہے وہ nuclear کی نسبت بڑا ہوتا ہے nuclear جو ہے وہ atom کی نسبت چھوٹا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو atomic physics کے اندر atomic physics کے اندر atomic physics کے اندر جو اندر اندر ہم ون فارمی تک کی بات کریں گے ون فارمی جو ہوتا ہے وہ ایک پلنٹ ہوتا ہے ٹین کی پاور مائنس 15 میٹر ہے تو بیسکلی ان دونوں کے درمیان جو ڈیفرنس ہے نا وہ ہے سکیلنگ کا وہ ہے سکیلنگ کا اگر ہم ٹین کی پاور مائنس ٹین جتنے سکیل تک کی بات کر رہے ہیں تو وہ آئے گا آپ کا اٹومک فزکس کے اندر اگر ہم ٹین کی پاور مائنس 15 تک کے جتنے کی بات کر رہے ہیں مطلب ٹین کی پاور مائنس ٹین سے اباف تو وہ سارے کے سارے ہم نیوکلیر فزکس کے اندر سٹڈی کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی اچھا جی پچھل لے لیجی جگہ نہیں ہے اس کے بعد ہم آگے اپنی اور دو تین پرانچز رہ گئی ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں اچھا جی نمبر سیون ہے آپ کی پلازما فزکس پلازما فزکس پلازما فزکس کے اندر ہم بیسیکلی فورت سٹیٹ کی بات کرتے ہیں یہ جو پلازما ہے نا یہ فورت سٹیٹ آف میٹر ہے یہ فورت سٹیٹ آف میٹر کیسے بنی سالیڈ لکویٹ کی جو انٹر میڈیڈیٹ سٹیٹ ہوتی ہے وہ کلاتی ہے پلازما اب یہ کیسے بنی اس کی تمام جو ہے وہ پراپرٹیز اس کے سٹرکچرز اس کے میٹھرڈ وہ سارے کے سارے ہم پلازما فزکس کے اور اس کی اپلیکیشنز بھی وہ سارے کے سارے ہم پلازما فزکس کے اندر سٹڈی کرتے ہیں تو در سٹڈی آف در سٹڈی آف پراپرٹیز آف ہائیلی ہائیونائزڈ ایٹم ہائیلی آئیٹم جب ہم ایٹم کو ہائیلی آئینائزڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے چھتی نمبر ایٹھ ہے آپ کے بک کے اکارڈنگ بائیو فیزکس بائیو لائیو فیزکس تمام کی تمام وہ فیزکس جو بائیلوجی کے پروسسس پر اپلائے ہوتی ہے اگر میں آپ کو دوں تو بائیو فیزکس جو ہے وہ ہمیں بتاتی ہیں کہ برٹ فلائے کرتے ہیں اسٹریس اور اسٹرین جو ہوتا ہے وہ اسکیلیٹل سسٹم کے اندر ہوتا ہے دیکھا ہے نا کانٹریکشن اور ایکسپنشن ہوتا ہے مسل سسٹم کے اندر بھی ہوتا ہے وہ تمام کے تمام جو تھیوری ہے اس کے پیچھے کس طریقے سے ہوتا ہے وہ ساری کے ساری ہمیں بائیو فیزکس کے اندر سٹڈی کرنے ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اٹیلز اس کی ڈیفنیشن آپ لوگ بک سے دیکھ لیجئے گا یہاں پر اٹیلز ویڈ سمجھیں یہاں پر بات کو کہ اٹیلز ویڈ ہاو فیزکس ہاو فیزکس اپلائیس ٹو بائلنجی اپلائیس ٹو ایکسپل میں نے دی آپ کو کس طریقے سے مسلس کی ایکسپنشن اور کانٹریکشن ہوتی ہے کس طریقے سے برٹ فلائے کرتے ہیں سارے کا سارا نظام جو ہوتا ہے جس کے اوپر نیچر کا نظام جس کے اوپر فیزکس اپلائی ہو رہی ہوتی ہے وہ سارے کی ساری بائیو فیزکس ہوتی ہے ٹھیک ہے اور لاسٹ ہے آپ کی ایسٹرو فیزکس ماہر فلکیات چاند ستاروں کا علم کلاتا ہے ایسٹرونومی مطلب جن کو علم ہوتا ہے چاند ستاروں کا وہ کلاتے ہیں ایسٹرو لوجسٹ تو ایسٹرونومی باڈیسٹ ایسٹرونومی باڈیسٹ ایسٹرونومی باڈیسٹ کسی کہتے ہم سٹارز گیلیکسی سن پلینٹ یا سارے کی سارے تو ایسٹرونومی گل ایسٹرونومی کل باڈیس ایسٹرونومی باڈیس loot اسٹرونومکل باڈیز کے آگے آپ لوگ لیکھ سکتے ہیں سٹارز پلانٹس گیلیکسیز گیلیکسیز پتا ہے نا آپ لوگوں گیلیکسیز کہتے ہیں بہت سارے پلانٹس کا سم جیسے ہماری جو گیلیکسی ہے اس گیلیکسی کا نام ہے ملکی وے جس کے اندر جبیٹر سیٹرن مارس ٹوٹل نائن پلانٹس ہے نا اکارڈنگ ٹو ناسا پلوٹو ختم ہو گیا آج جو انہوں ختم ہوا یا نہیں میں نے نہیں دیکھا تو ٹوٹل نائن پلانٹس کی جو ہمارے پاس گیلیکسی ہے وہ کہلاتی ہے ملکی وے تو ان تمام ستاروں کا جو علم ہوتا ہے اس کے بارے میں جو ہم سٹیڈی کرتے ہیں وہ کہلاتا ہے ایسٹرو فزیکس ٹھیک ہے یہ نائن برانچس جو ہیں وہ اختتام تک پہنچیں اس کے علاوہ بھی بہت ساری ہوتی ہیں ہیٹ تھرمو ڈائنامیکس آپٹیکل فزیکس لیکن وہ ہمیں جو ہے اپنے اس کورس کے اندر سٹیڈی نہیں کرنی بس ہمیں ان کے بارے میں ہی تھوڑا سا انٹرڈکشن لینا تھا جو ہم نے بتا دیا اب انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے اندر پارٹ 3 کے اندر ہم امپورٹنس آف فزیکس کے بارے میں سٹیڈی کریں گے کہ بسکلی امپورٹنس آف فزیکس کیا ہے ہماری ڈیلی رائف میں ہماری ڈیلی روٹین میں ٹھیک ہے تب تک اپنا بہت خیال رکھئے گا چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور شیئر بھی کرئے گا ضرور اللہ حافظ